ایک ایسے وقت جب ریاست میں سیاسی صورتحال گرمائی جا رہی وزرعظم نریندر موڈی نے صدر وائیس آر تلنگانا پارٹی وائیس آر شرمیلا کو فون کرتے ہوئے خیر دریافت کی اور ریاست کے سیاسی صورتحال پر تبادل خیال کیا ہے حالی عرصے کے دوران شرمیلا کے ساتھ رونما ہوئے واقعات پر اظہاری اگانیت کے بعد تہلی آنے کیلئے دعوت دی ہے اطلاعات کے مطابق موڈی نے کہا کہ خاتون کو کار میں بیٹھے رہنے کے باوجود حراست میں لے لیا جانا فسوسناک ہے جس کی وجہ وہ شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں موڈی نے کہا کہ سواخی کو دیکھتے انہیں شدید کوفت ہو رہی یہ حرکت دستور کی روح کے معائز ہے بتایا گیا ہے کہ وزرعظم نے شرمیلا سے تقریباً دس منٹ تک بات چیت کی ہے کہا جارہا کہ جلاس جی ٹوئنٹی گزشتہ روز میں شرکت کے لیے وائی ایس جگن ریڈی کے ساتھ ہی نریندر موڈی نے اس موضوع پر بات کی تھی وزرعظم کے تلنگانہ میں اپنی الگ سیاسی جماعت قائم کرتے ہوئے حکمرہ ٹی آر ایس کے خلاف نبر آسمان شرمیلا اور ٹی آر ایس حامیوں نے حملہ کر دیا تھا ہیدرباد میں پولیس نے ان کے خلاف احانت آمیز رویہ احتیار کیا تھا مگر شرمیلا کے بھائی اور چیف نیسر آنڈر پردیش بھائی جگن موہن ریڈی نے ایک الفاظ بھی نہیں کہنا ضروری سمجھا اس واقعی کی مضمت بھی نہیں کی گئی مگر وزرعظم نریندر موڈی نے رد عمل کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس واقعی کو جاننے کے بعد انہیں بہت تکلیف ہوئی ہے انہوں نے جگن سے سوال کیا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے کیوں رد عمل ظاہر نہیں کیا تاہم جگن موہن ریڈی نے کوئی جواب کیے بغیر اپنے انداز میں صرف مسکرہ کر رہ گئے تھے